عورتیں بہت صحیح کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ امام زمانے کے لیے ظہور میں اٹھائے جانے کی دعا کیوں کریں تو زیادہ در ملتا ہے کہ مرد حضراتی یہ دعائیں کرتے ہیں عورتیں اپنے اٹھائے جانے کے لیے دعا نہیں کرتی دیکھیں بہار و رنوار کی باونویں جن میں اللہم مجلسی نے لکھا ہے کہ تین سو افراد جب مکہ میں موجود ہوں گے امام زمانہ کی مدد کے لیے انہوں نے پچاس عورتیں بھی ہوں گے لہٰذا عورتوں کو بھی ویسے ہی دعا کرنی چاہیے جیسے مردوں آقا نجمودی نے تبا تھی ان سے ہماری حجبک درست کے اس میں ملاقات بھی ہوئی تھیں کہ ایک درست سننے کا موقع بھی ملا تھا یہ خود فرماتے ہیں کہ ظہور سے قبل اور ظہور کے بعد کہ جتنے بھی روایت ہیں اس میں دجال کی اکثر پیروکار جو ہیں عورتیں اور یہودیوں گے ان کے مقابلے میں پاک دامن اور عقائد حق کی حفاظت کرنے والی ثابت قدم عورتیں یہ بھی احقاق حق اور ابتال باطل کے لیے باقائدہ جدو جہدو تبلیس کریں دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ امام زمانے کے سپاہی آپ مہیا کر سکیں یہ جو اس خاتون آپ کے سامنے ہیں یہ آقا حسن نصر اللہ کی والدہ اگرامی کیسی تربیت کی کہ اتنا بڑا مجاہد انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیا اچھا بعض ناصران خواتین کی جو تعداد ہے وہ تقریبا سات ہزار سات سو یا ایک روایت میں سات ہزار آٹھ سو بھی بیان ہوئی جو حضرت حجت کی مختلف کاموں میں مدد کریں اور ابن حماد نے جو روایت نقل کی ہیں اس میں تقریبا ایک ہزار مومن مردوں کا ذکر ہیں اور اسی طریقے سے عورتوں کا بھی ذکر اور پیغمبر اسلام کی ایک روایت میں آٹھ سو مردوں کا ذکر آیا ہے اور چار سو عورتوں کا ذکر آیا ہے اور شرط اس میں یہ بیان کی گئے کہ یہ افراد جو اٹھائے جائیں گے یہ اس وقت یہ سب سے زیادہ بہتر ہوں گے گزشتہ لوگوں سے زیادہ صالح تر ہوں گے یعنی اچھا ہونا صالح ہونا یہ ایک شرط ہے ظہور امام کے سلسلے اور چھٹے امام نے جو مفضل اپنے عمر سے جو روایت بیان کی اس میں تیرہ عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا تیرہ عورتوں کا نو عورتوں کے امام نے نام بھی بتائیں نو عورتوں کے وہ نام میں ابھی تیزی سے گزر رہا ہوں اس کے بعد ایک نام پر رکھ کے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا لیکن آگر جوزت بہت ہی کم رہ گیا اس میں ایک ہے سیانہ معاشتہ دوسری ہیں ہوبابہ والبیہ ابھی دوبارہ یہ نام آئیں گے تو اس وقت لکھ لیجئے گا اس وقت جب میں ڈسکرپشن بیان کروں گا ایک ہے ام خالد جہنیہ سمیہ ام ایمن یہ اٹھائی جائیں گے سب ظہور امام کے وقت پھر میں ان کی خصوصیات بتاؤں گا یہ خصوصیات انشاءاللہ آپ پیدا کریں گے تو آپ بھی اٹھائی جائیں گے تینوہ رشاہدِ حجری کی بیٹی زبیدہ خاتون ام خالدِ احمسیہ ام سعیدِ حنفیہ ام خالدِ جہنیہ نصیبہ اور یہ سب کے سب نام خصائصِ فاطمیہ نامی کتابیں اس کے اندر بھی ذکر ہیں البتہ منتخبِ بسائرِ درجات جو کی کتاب ہے اس کے اندر دو عورتوں کے نام اور آئے ہیں غوتیرہ اور اہبشیہ نمازِ غوتیرہ جو نافلہ نافلہ بھی ایک نماز ہے غوتیرہ اور اہبشیہ اچھا اب اس میں سیانہِ معاشطہ حضرتِ حسنل علیہ السلام کی بیوی تھی فیرون کی بیٹی کی آرائشگر اور بیویشن تھی حضرتِ حسنل جو تھے وہ پیغمب وہ حضرتِ موسیٰ کے تو موسیٰ پر ایمان لگتے تھے اور فیرون کے چچزاد بھائی تھے ان کی بیوی تھی اچھا رسولِ خدا جس وقت سفرِ مراج پہ جا رہے تھے اور مکہ اور مسجدِ اقصہ کے درمیان سیر ہو رہی تھی تو درمیان میں اچانک سے پیغمبر اسلام کو زبردست خوشبو آئی جو پیغمبر نے اس سے پہلے نہیں سنگی کہا جبریل یہ کیسے خوشبو ہے کہا یہ حضرتِ حسنل علیہ السلام کی بیوی جو موسیٰ اپنے عبران پر ایمان لگتی تھی اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی ان کے خوشبو یہ آرائش گھر تھی جبریل نے کہا یہ جب کنگا کر رہی تھی کنگی کر رہی تھی فیرون کی بیٹی کے سر میں اس وقت ان کے ہاتھ سے کنگی چھوٹ کے گیر پڑی تو اچانک ان کے موہ سے نکلا بسم اللہ تو فیرون کی بیٹی چونکے کہا کہ تُو نے چا میرے باپ کی تاریخ کیے اس نے کہا نہیں میں نے اس کی تاریخ کیا جسی تیرے باپ کو بنایا اور تیرے باپ کو بھی وہ یہ نابود کرے گا اب تو وہ فوراں بھاگی بھاگی فیرون کے پاس آئی کہا کہ یہ تو موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لگتی ہے فوراں فیرون نے بلائیا کہا کہ یا تو میرے خدای کا اطراف کرو اس نے کہا نہیں میں اطراف تو نہیں کروں گی میرا خدا وہ ہی ہے جو خدا وعدہولا شریک ہے کہا کہ تندور روشن کیا جائے تندور کی آگ کو روشن کیا گیا اور اس کی ایک ایک بیٹے کو پکڑ کر آپ کے اندر ڈالا گیا سیانہ ماشیتہ ماشیتہ کہتے ہیں بیوٹیشن کو نام سیانہ تھا اس کا بچے جب آگ میں جاتے رہے یہاں تک ہی جو سب سے چھوٹا اور شیرفار بچہ تھا وہاں سے کتنا اٹائیج ہوتا اس کو جب چھین کر پھیکنے لگے تو اس وقت سیانہ ماشیتہ ذرا کمزور پڑ گئی ہلکی بھولی کیسی کمزوری اس میں آئی اور وہ اس کے موں سے نکلنے والا تھا کہ وہ مجبور ہو کر فیرون کی خدایی کا زبانی اظہار کرے لیکن اس نے خدا سے بچہ بول پڑا کہ اے مادرِ گرامی آپ سب سے کہنے یقینا آپ حق پر ہیں یعنی کمزور پڑتا دیکھ کر فوراں کمک کرنا گرل وہ بچہ بول پڑا لیکن اس کے بعد فیرون نے دونوں کو پکڑ کر سیانہ ماشیتہ کو اور ان کے بچے کو دونوں کو آگ میں ڈال دیا اور ان کے جسم جل کا ساکھ کر ہوگئے اس کے بعد ان کے ساکھ کو زمین میں دفن کیا گیا تو بہرحال قیامت تک زمین سے وہ خوشبو اٹھتی رہے گی جو سیانہ ماشیتہ کی یہ سیانہ ماشیتہ زندہ جاوید ہو کر دنیا میں واپس آئیں گی آپ نے دیکھا کہ ان کی خصوصت کیا ہے اصول دین اصول دین کی آدھیاری کے لیے اس کے لیے سیانہ ماشیتہ کے خدمات ہیں یعنی عقائد کے لیے استقامت یہ ان کا پیغام اسی طریقہ سے حبابہ والویہ شیخ سوسی نے ان کو امام حسن کے اصاب میں شمار کیا اور آٹھ آئیمہ کی صحابیہ گزری اور آٹھے امام نے ان کے انتقال کے بعد اپنے ذاتی لباس میں ان کو دفن کیا انتقال کے وقت حبابہ والویہ کی عمر دو سو چالیس سال تھی اور ان کو موجزے سے دو دفعہ جوانی عطا ہوئی ہے ایک دفعہ چوتھے امام نے جوانی عطا کہ اس کے بعد آٹھے امام نے کی یہ پتھر ایک لے کر گئی تھی امیر المومنین کے پاس کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے آپ کی امامت کی کوئی دلیل طلب کروں اس وقت کوفے کے باہر جو بازار ہے امام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے امام نے ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے مہر اس کے اوپر لگائی پتھر کے اوپر ایک نقصہ اوبر آیا اس کے بعد امام نے کہا میرے آنے کے بعد کوئی اور جو بھی امام برحق ہوگا وہ اسی طرح سے اس پتھر کے اوپر مہر لگائے گا اس کے بعد امام حسین کے پاس آئیں اس کے بعد امام حسین کے پاس آئیں پھر امام حسین کے پاس آئیں پھر امام زینو لابیدین کے پاس آئیں امام زینو لابیدین کی اقتصدمت میں جوائیں تو اس وقت حبابہ والو گئے کہ عمر 113 سال کی ہو جگی تھی ہاتھوں میں راشہ تھا مولا نے دعا کی چوتھے امام نے ان کی جوانے واپس آئے وقت جو ہے گزرتا گیا یہاں تک کہ آٹھویں امام کا دور آ گیا آٹھویں امام نے بھی دعا کی ان کی جوانی دوبارہ واپس آئی آٹھویں امام کے دعا کرنے کے نو ماہ کے بعد حبابہ والویہ کا انتقال ہو گئی تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ علم کا شوق احادیث کا بیان باقیدہ دارڈی کے سلسلے میں جو ایک روایت ہے وہ بھی حبابہ والویہ سے جس کا بھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں حق کی تلاش اور حق کی جستجو یہ خصوصیات تھی جو کہ ہم بھی اگر پیدا کر لیں کہ حقبات کو حاصل کریں حقبات کے علم حاصل کریں کہاں سے ہم کو احکاماتِ الٰہی صحیح طور پر مل سکتے ہیں کہاں سے صحیح عقائدِ حقہ مل سکتے ہیں جستجو کیجئے پوچھئے علماء کے پاس جائیے جانوے تلمز جو ان کے سامنے تیہ کریں اور اس طرح سے حاصل کریں حبابہ والویہ کے خصوصیت تھی جس کی بنا پر حبابہ والویہ کو امامِ زمانہ کی نصرت کے لیے دوبارہ اٹھائے جائے گا اس کے بعد امی خالدِ جہانیا جب عراق کا حاصل یوسف ابن عمر آیا تھا تو اس نے حضرتِ زید ابن علی کو کوفے سے بلا کر آپ کو پتہ ہے کہ شہید کیا تھا تو امی خالد کے ہاتھوں کو شیعہ ہونے اور حضرتِ زید کے قیام کی طرف مائل ہونے کے جرم میں امی خالدِ جہانیا کے ہاتھ کٹ دی گئی ابو پصیر کہتے ہیں میں شٹے امام کے خدمت میں حاضر تھا کہ امی خالد اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو لے کر وہاں پر آگئے معمولی بات اتنی فصیح و بلیغ اور عالمہ خاتون تھی اور جو ان کے مناظرے اس باتیں امامت کے ایسے دلائی لکھتی تھی کہ امامِ صادق نے ابو پصیر سے کہا کہ اے ابو پصیر امی خالد کی باتیں سننے کے تم خواہش مند ہو انہوں نے کہا جی ہاں مولا میں بہت خوش ہوں گا امی خالد امام کے قریب گئی امام کے اقباس آکر باتیں کی ابو پصیر کہتے ہیں کہ ان کی فصاحت و بلاغت اور علم کو دیکھ کر حیران رہ گیا یعنی امی خالد جہانیہ علم کے حوالے سے یعنی خواتین کو بھی پیغام ہے کہ امام زمانہ کی نصرت کرنے والی خواتین جو اٹھائے جائیں گی اس میں تیسری خاصیت جنہیں خاتون کی ہیں امی خالد کی علم حاصل کر کے اس کے بعد امی خالد نے نہایت فصاحت و بلاغت امام سے بلاغت کے مسئلے پر بات کی دشمنوں سے براغت کے موضوع پر بات کی نہایت فصی و بلاغت مبتبو فرمائی موجم و رجال و لدیس میں آیت اللہ خوئی نے امی خالد جہانیہ کا واقعہ بے نقل کیے چود میں جنہیں تو یہاں علم کو حاصل کرنا جررت مندی اور ثابت قدمی اور علم خاص طور پر یہ خصوصیت شمار ہو اسی طریقہ سے سمیہ جو اممار یاسر کی والدہ تھی یاسر جو رسول کے صحابی تو ان کی بیوی تھی اعلان بیست کے بعد ساتمی وہ خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پترین شکنجے کے اندر سمیہ کو رکھا جاتا تھا اور مقبرت شبیقہ جو بلکل یہاں پر خان کعبہ ہے اور اس کے سامنے جو قبرستان ہے اس میں ہمارے یاسر کی جو والدہ حضرت سمیہ کی قبر ہے یہاں پر تو پورے خاندان کو شکنجے میں کسا کتا جاتا تھا پیغمبر جب یہاں سے گزرتے تھے فرماتے تھے اے خاندان یاسر صبر کر لو جان لو کہ جنت جو ہے وہ تمہاری منزل یا ان افراد کے لئے بھی ایک جملہ کہا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین کے سامنے حضرت زہرہ پر ظلم ہوتا رہا ہے اور وہ خاموش نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا نہیں تو یہ بات اس سے یاد رکھ لیجی کہ پیغمبر اسلام کے سامنے پورے خاندان کو شکنجہ دیا جاتا تھا پیغمبر سامنے سے گزر جاتے تھے یہ جملہ کہہ کر خاندان اے آخر صبر کرو کہ جنت جو ہے وہ تمہاری تو ابو اس کے بعد ابو جہل نے کونی نیزے کے ذریعے جسم کے نچل حصے پر پوری قوت کے ساتھ مارا تھا اور اس کے بعد پھر سمیہ جو ہے وہ شہید ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام کی جو اصول دین اور اپنے عقائد کی آبیاری کے سنسلے میں جنہوں نے جاند دی کسی طریقہ سے اس کے بعد ام ایمن ہے جن کا نام برکہ تھا یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی مدد کے لئے اٹھائی جائیں گی پیغمبر اسلامی کنیز جو اپنے والد سے میراث میں رسول خدا کو ملی تھی رسول خدا پورے خاندان اہل بیت کی نہایت صدمت گزار اور ان کا ایسا کہنا ماننے والی کہ پیغمبر اسلام ام ایمن کو ماں کا حق کہہ کر پکارتے تھی اور کہتے تھے یہ میرے باقی اہل بیت میں سے اور انہوں نے ایسی تربیت اپنے بیٹے کی کی تھی جو ان کے بیٹے کا نام ایمن تھا جو کہ مجاہد بھی تھا اور جنگ ہونین میں شہید ہوا تو ایک پیغام یہ بھی بنا کہ بہترین تربیت کر کے ایسے افراد کو مہیا کرنا یہ ام ایمن کی شخصیت کے خاص پہلو کہ اپنی اطاعت سے آپ نے پورے خاندان اہل بیت کو پوش کیا اس کے بعد اپنے بیٹے ایمن کی ایسی تربیت کی جس نے اسلام کے لئے اپنے جان دی تو ایسی تربیت آپ بھی اپنے اولادوں کی گھر والوں کی خاندان والوں بھی کر کے آپ بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح یہ چیزے اب بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور بھی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے علماء ابھی اور بھی آپ کی حدمت میں آئیں گے اگرچہ بات مکمل نہیں ہو سکی ہے لیکن بہرحال اس کے بعد روشہد حجری کی بیٹے قینوہ کہ باقاعدہ روشہد حجری کے ہاتھ پاؤں قطع کر دی گئے تھے اور اپنے باپ کو خود اٹھا کر لے کے گئے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے فضائل امیر الممن بیان کرنے شروع کیے تو قینوہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد کے لوگ آیا انہوں نے میرے باپ کی زبان بھی کٹ دی تو آپ خود سوچئے کہ اتنے مظالم کو برداشت انہوں نے کیا اور اتنی جامع مردی کے ساتھ یہ سارے جو ہیں وہ مقابلے کیا اور اسی طریقے سے زبیدہ خاتون یہ حارون رشید کی بیوی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ جب محبان اہل بیت میں سے تھی حارون جب اس حقیقتے سے آگا ہوا کہ یہ شیان علی میں سے ہیں تو اس میں قسم خواہی تھی کہ میں زبیدہ کو اسے طلاق دے دوں گا لیکن اپنے اخلاقیات اور چیرٹی اور صدقات اور اخلاق حسانہ سے ایسی متصف تھی اور اسی میں معروف تھی کہ جس وقت مکہ میں ایک پانی مشک کی قیمت جو ہے وہ ایک زینار سونے کی ہوا کرتی تھی اور حاجیوں کے لیے جو ہے پانی کا شدید مسئلہ تھا تو اہل مکہ کو سہرات کیا تھا اور پہاروں اور دروں کو کھوٹ کے دس مئن دور سے حرم میں نہر نکال کے لے کر آئیں سو کنے سے ایسی زبادہ خاتم کے پاس تھیں جو کہ ساری کی ساری حافظہ قرآن تھی اور ہر ایک کا وظیفہ یہ تھا کہ ایک جو اس قرآن کو اس طرح سے پڑھنے کے اطراف کے گھروں میں تمام رہائشی مکانات تک اس قرآن کی تلاوت کی آواز جائے کیونکہ خصوصیت کیا تھی یعنی ظالم بادشاہ کی بی بی تھی لیکن دنیاوی چکہ چونز اور ذرق برق لباسوں اور زیورات سے متاثر نہیں ہوئی بلکہ ان دنیاوی نعمتوں کو اسلام کی راہ میں خرج کیا اس لحاظ اسی طریقے سے یہ ان کی قرآن میں ان کی قبر بھی ہے زبیدہ خاتون کی اس کے بعد امہ خالد احافیہ یہ بھی امام کی نصرت کیلئے اٹھائی جائیں گی جتنا زبیدہ خاتون کہ باقاعدہ ایسی بیمارتی کہ طبیبوں نے شراب کے علاوہ کوئی حل نہیں بتایا تھا امام کی پاس آئیں تھی اور کہا کہ مولا اب اجازت دیں تو میں شراب کیوں گے ورنہ نہیں امام نے جب منع کر دیا توپنی تندرستی کی نعمت کو مسائل فقہ اور مسائل شریعہ معلوم کر کے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل میں جان دے دی لیکن شراب کو پیا نہیں کتنا بڑا مقام حاصل کی آپ نے دیکھا کہ ابھی تک اقاعد کی آبیاری کے حوالے سے اور زبیدہ خاتون نے جو احلاقیات کے حوالے سے اور ام خالد احاماتیہ نے مسائل فقہ پر اور اسلامی اقامات پر عمل کے حوالے سے اپنے جان دی ہیں اور یہ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس چیز کو راسخ کریں ان کی خصوصیات جو آئیں ہیں جن کی بنا پر اٹھائے جائیں گے اپنے اندر بھی اگر ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اور آپ خود بھی جب سختی کے ساتھ ان اس پر عمل دارامات ہوں گے تو امام زمانہ کی ناصرین کے لیے ان خصوصیات کی بنا پر اٹھائے جانے کے اہل ثابت ہوں گے اور اسی طریقے سے بہت ساری خواتین اور ہیں لیکن ان کا اس وقت میں تذکرہ اب اس وقت فلال نہیں کر سکتا گفتگو بس ایک لحاظ سے یہاں پر روکتے ہیں تو یہی ہے آپ کو بہت اچھا ایک موقع اس تلسلے میں ملے گا چند خصوصیات سواتین کے اور باقے ہی لیکن لکوالواب ان کا بھی یہی ہے تو علوم کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم سرین چیز ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے خود امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ گرامی تھی حضرت رجی سے خاتون روم کی شہزادی تھی اور خواب میں حضرت مریم اور حضرت زہرہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا سارے عالم کی ملکہ بن گئی تھی لیکن جب سامرہ پہنچی تو امام حسن عطری علیہ السلام کی خوپی حکیمہ خاتون نے ان کی تعلیم و تربیت کی یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کی والدہ گرامی کو تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہو اور امام کی کنیزوں کو بغیر علم و عملی کے بڑا مقام دے دیا جائے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امدحان دیئے بغیر خفت آنے کی تمنہ کی جائے یعنی کچھ خدمت کیے بغیری لشکر امام زمانہ میں حاضر ہونے کی تمنہ کی جائے علامہ زیشان عطر جوادی بڑا اچھا یملہ کہتے تھے کہ لوگوں کی بڑی مغرب و مالک کے لوگوں کے حوالے سے کہتے تھے کہتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائے اور پھر جب ان کو حکامات ہم بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وائے ہر چیز میں شراب ہرام ہے وائے نماز پڑھنی ہے وائے ہر چیز میں ہوائے اور اس کے بعد جب سب چیز خطا ہو جاتی ہے آخر میں کہتے ہیں بائے اینے ہائے وائے اور بائے تو بس یہ یہ کہ یہاں پر آئے کانوں میں کچھ بات پڑی اٹھ کر چلے گئے گھر ویٹی چلے گئے نہ عمل کرنا ہے نہ بات کو آبی پھیلانا ہے نہ ماشرے کے اندر کام کرنا ہے یہ تقریباً چیز ہماری بھی بن کے رہ گئے آخر میں فقط پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں خابل بنا دے کہ ہم کچھ کر کے لشکر امام میں شامل ہونے کی تمنہ کر سکیں صرف باتیں ملانے والے نہ بنیں کیونکہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم